اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق نماز کا دوسرا حصہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے قرآن حکیم میں نماز ادا کرنے کی بار بار تعقید کی گئی ہے یعنی بار بار کہا گیا ہے بار بار اس کے بارے میں یعنی حکم دیا گیا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے ضروری ہے یعنی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو ادا کیا جاتا ہے فجر کی نماز فجر کے وقت کبھی فجر کی نماز زہر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی یا زہر کی نماز عشاء کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہی فرض ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہے تو نماز مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے یعنی نماز دین کا ایک اہم ضروری حصہ ہے اس کا رکن ہے اور ستون پلر کو کہتے ہیں انگلیش میں پلر کو تو نماز جو ہے وہ دین کا ایک ستون ہے جس طرح دین کے پانچ ستون ہیں نماز ان میں سے بھی ایک ہے اسی طرح پیارے بچو نماز سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں فوائد بھی پڑا جا سکتا ہے فائدے یہ فائدہ کی جمع فوائد ہوتا ہے تو نماز سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں نماز سے انسان پاک صاف اور تندرست رہتا ہے یعنی اس کی صحت اچھی رہتی ہے پاک صاف اس طرح رہتا ہے کہ انسان نماز سے پہلے اگر غسل ضروری ہے تو غسل کرتا ہے پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے تو اس طرح انسان ہر نماز کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے انسان پاک اور صاف رہتا ہے اور پاک صاف رہنے کی وجہ سے اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے جتنا انسان صاف رہے اس کی صحت اتنی ہی اچھی رہتی ہے اسی طرح نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے یعنی نماز جو ہے وہ انسان کو اس چیز کا انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ ہر کام کو وقت پر کرنا چاہیے اور برائیوں سے روکتی ہے گناہوں سے برے کاموں سے روکتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک نماز بے حیائی اور بری حرکتوں سے روکتی ہے یعنی نماز جو ہے وہ انسان کو برے کاموں سے گناہوں سے غلط حرکتوں سے نماز جو ہے وہ روکتی ہے کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ کے حضور پیش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے تو نماز برائیوں سے رکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے پہرے بچوں اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا جو سوالات دیے جائیں گے ان کے مناسب جوابات منتخب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا بچوں اللہ حافظ